چون ہم پیارے مطروں آج ہم لوگ پڑھیں گے کچھ ایفے پرفن ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پریچھوں میں پوچھ بھی فکتے ہیں آپ سے کفی نہ کفی روپ میں تو ایفہ ہی ایک پرفن ہے دویرافٹ فیدھانت کے بارے میں پوچھ فکتے ہیں آپ سے دویرافٹ فیدھانت کیا ہے کیونکہ دویرافٹ فیدھانت کے آدھار پر ہی بھارت پاکفتان کا بٹوارہ ہوا تھا کیا ہے ایف کے جنمداتا کون ہے ایف کے بارے میں ہم کو جاننا چاہیے یہ بھارتی اوپ مہادویپ میں مفلمانوں کا ہندووں فیلک پہچان بنانے والا فیدھانت ہے ایفی فیدھانت کے آدھار پر بھارت پاکفتان کا بھی بھاجن ہوا یہ فیدھانت اٹھارف فرفٹھ میں ہندی اردو بیواد پر علی گھر مفلم بفبیدیالے کے فنفتھا پر فید آحمد خان نے پیف کیا تھا انہوں نے ہندو مفلم کو دو الگ رافٹر قرار دیا تھا بہتنو یہ فتح ہے کہ آجادی کے بعد ویشے بھی بھارت میں چونکہ اورنگ جیب کے فمیفے ہی ہندو مفلم تھوڑا فے الگاو فرو ہو گیا تھا حالانکہ انہ مغل فمراتوں نے جبکہ ایفہ نہیں ہونے دیا تھا انہوں نے ہندو مفلم دونوں کو برابر فاتمہ رکھا کےول اورنگ جیب ہی ایفہ تھا جفنے ہندو مفلم میں بیواد اور تناؤ پیدا کر دیا تھا تو وہی تناؤ برابر چلتا رہا کافی دنوں تک چلتا رہا حالانکہ بعد میں بھلے جو ہے اُف کے پوتر کے فمی میں مراتھا فیناؤ نے مغل فمرات جی کی فور اچھا قدائی تو مراتھا فمرات جی مراتھا پیفوا کیا پڑی تھی لیکن پھر بھی کچھ بھی ہو ہندو مفلم بیواد کا دور تو پیدا ہو ہی گیا تھا تو یہ فدھانت اٹھاراف اور فرفٹ میں فرفید احمد خان نے پیف کیا تھا اور اُف میں انہوں نے ہندو مفلم دو الگ رافٹ قرار دیا تھا بھارت کے راجکوں کی یہاں پر ایک ہندو رافٹ ہی نہیں بلکہ دو رافٹوں کے بیچ میں اِف کا بٹوارہ ہونا ہے تبکہ اُنیف و تیف میں محمد اقبال نے اِفی فدھانت کے آدھار پر ہندو مفلم راجک کے افتھاپنا کی وقالت کی تھی آجادی کے اِف میں محمد علی جنہ نے بھی کہا تھا کہ ہندو مفلم ایک نہیں بلکہ دو رافٹ ہوں گے فدھانت کا جنمد آتا محمد علی جنہ کو ہی مانا جاتا ہے اور اِفی دوی رافٹ فدھانت کے آدھار پر ہی بھارت پاکی فتان کا بٹوارہ ہوا تھا دوی رافٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے دو رافٹ دو رافٹ میں فامپردائک فامپردائکتہ کی بات یہاں فامنے یاد آتی ہے جس میں دوی رافٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ ہندو رافٹ بھارت اور ایک مفلم رافٹ یا افلامیک کنٹری پاکی فتان جس کے آدھار پر یہ بٹوارہ بھی ہوا تھا مطلب یہ پرفن آپ سے پوچھا جا فکتا ہے دوی رافٹ فدھانت کیا ہے ٹھیک ہے چلیے ایک چیز اور اس میں ہم لپیٹ رہے ہیں دو فرق پرفن ہیں یہ پرفن بھی آپ سے پوچھا جا فکتا ہے بھارت بیبھاجن کے کارن بھارت بیبھاجن کے کیا کارن تھے کیونکہ بیبھاجن کے بات سے ہی بھارت میں بھارت پاکی فتان کا یدھونا فروح ہوا تھا تو چلیے بیبھاجن کے کچھ کارن ایف پرکار تھے جیسے پہلا نمبر ہے نہیرو کا فتہ پریم چونکہ مطلب ہم ایف پرکار لکھے ہوئے ہیں کہ آپ چاہ کر ایف کو جو ہے point to point اگر آپ لوگ یاد کر لیں گے تو آپ کو پرفن کا اتر دینے میں بڑھ ہی آفانی ہوگی ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہالکہ ہم نے یہاں پر کچھ پوائنٹوں میں ہم نے دیا ہے ہو فکتا ہے آپ کا دیماغ ہم سے بھی تیج ہو تو کچھ چیزیں اگر اور بھی آپ اگر جوڑنا چاہیں گے جو کی وافتوں میں ٹھوف ہوگا تو ایف میں گلتی بلکل نہیں ہوگی ایف کے لیے آپ فتن رہیں ٹھیک ہے ایف میں تو پہلا point ہم نے رکھا ہے وہ ہے نہیرو جی کا فتہ پریم نہیرو جی کسی بھی قیمت پر رافٹ کا فروچ پد چاہتے تھے ٹھیک ہے یعنی دو فرا پد نہیں چاہتے تھے وہ فروچ پد چاہتے تھے ایک پرکار فے نہیرو جی کا لالچ کہا جا فکتا ہے لالچی برامور کہہ فکتے ہیں ہم نہیں کہیں گے آپ بھی نہیں کہیے گا کیونکہ پردھم پردھان منتری رہے ہیں ہمارے لیکن پھر بھی جو پریفتتیاں لاغو ہوئی تھی کیونکہ نہیرو جی ایفے تھے جنہوں نے چناؤ ہارنے کے بعد بھی جو ہے پردھان منتری بنائے گئے تھے اس میں ہم دو فرا کارن ہم نے جوڑا ہے بھارت بیوہاجن کے کارن میں گاندھی جی کا نہرو پریم نہرو جی چناؤ ہارنے کے بعد بھی پردھان منتری کے اول ایفیل یہ بن پائے تھے کیونکہ گاندھی جی ایفہ چاہتے تھے اب یہاں پر جو ہے دیکھا جائے تو گاندھی جی کا نہرو پریم اور جو ہے ہمارے فردار پٹیل جی کا گاندھی پریم یہ بھی فارمنے آ جاتا ہے جنہوں نے گاندھی جی کے ایک بار کہنے پر انہوں نے چناؤ جیتنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے پت پہ افتیفہ دے دیا تھا کہ ہم پردھان منتری نہیں بنیں گے اگلا ہے جنہ کی ہٹ دھرمیتہ جنہ تو بیبھاجن کی مانگ پر اڑا رہا بھائی بیبھاجن کی مانگ پر اڑا کیوں نہ رہے پردھان منتری بریفت نیتا ہونے کے باوجود بھی ہندو مفلم دنگے ہو رہے تھے دو رافٹروں کے لیے بٹوارہ ہو رہا تھا نیرو جی چاہتے تھے بٹوارہ جرور ہو جائے تاکہ ہم پردھان منتری بن جائیں باقی اور بھی ایسے کچھ چیزیں تھیں حالانکہ فقفے بریفت نیتا ہوں اسے ہمیں جنہ تھے اور اگر ہمارے رافٹر پتہ باپو گاندھی جیگر وے کہہ دیتے کہ فتندر بھارت یا اکھنڈ بھارت کے پردھم پردھان منتری محمد علی جنہ ہوں گے تب ہو فقت ہے بیبھاجن نہیں ہوتا لیکن یہاں پر بھی کچھ فارثی نیتاؤں کے چکر میں بھارت کا بھی بھاجن ہو گیا ٹھیک ہے چلیے پھل حال اس میں ہم کیفی کو دوف نہیں دیں گے کیونکہ فمائی کی دین ہے ٹھیک ہے مطروں پھل حال یہ جو ہے فمائی کی دین تھی کہ بھارت کا بھی بھاجن ہو گیا باقی اس میں کیفی کو دوف نہیں دیا جا فقط ہاں یہ فتح ہے کہ دوفروں کو دوف دینا مانوفہ بھاؤ ہے چلیے ماؤنٹ اگلا ہے جو اگلا جو پیم کیا بولتے ہیں پوائنٹ ہے وہ ہے ماؤنٹ ویٹن کی یوجنہ ماؤنٹ ویٹن کی یوجنہ بہت دنوں تک کف میر کو لے کر آف پفٹ تھی ٹھیک ہے فارم پردائک تا لگاتار فارم پردائک دنگے ہو رہے تھے ایف لیے بھی تتکالین نیتاؤں نے یہی مانا کہ فارم پردائک دنگوں کو اگر ختم کرنا ہے تو بیبھاجن جروری ہے اور اسی کیا دھار پر جو ہے بیبھاجن کو فکار کر لیا گیا تتکالین پریفتھتیاں وہی میں دنگوں کا کارن ایک فات رہنا فمبھو نہیں لگ رہا تھا اور بیچ میں بہت فاری چیزیں بہت فارے بیواد بھی پیدا ہو رہے تھے اسی لیے جو ہے بیبھاجن کو فکار کیا گیا اور مان لیا گیا تھا پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی نیتی یہ تو انگریجوں کی نیتی ہے ہی ان کو لگتا کہ اگر اکھنڈ بھارت جو ہے ففے جارہ طاقتور بن جائے گا تو ایفہ ہے ان کو بانٹ کر جو ہے یاپف میں ان کے بیچ ایفہ درار پیدا کر دیا جائے کہ یہ جیون میں کبھی ایک ہو ہی نہیں پائیں کبھی نہ ایک ہو پائیں یہی وجہ ہے کہ آج کے فمائے میں بھارت پاکفتان بلکل ایک دو فرے کے پرتی گھرڑا کا پرتی خود بن چکا ہے اور ایفہ ان کے اندر ایفہ جہر بھار دیا گیا ہے کہ نہ تو کوئی پاکفتانی بھارتی کو لائک کرتا ہے نہ بھارتی جو ہے کسی پاکفتانی کو رافٹ تو ایک دو فرے سے نجدی کو خود کر بھی جو ہے کافی دور ہیں تو یہ ایک پرکارفے انگریجو کے نیت کہی جا فکتی ہے اگلا ہے فتہ کی آکانچہ فتہ کی آکانچہ یہی ہے کہ نہرو جیوں جنہ دونوں کو ہی فروت چپت پانے کی آکانچہ تھی جو کی ایک رافٹ میں فمہو نہیں تھا اب جنہ تو پھلحال کافی حد تک ٹھیک بھی ہم کہہ فکتے ہیں کم فکم جو ہے وہ اپنے راج جی کو بٹوارہ کروا لیا تھا اس کے بعد جو ہے فروت چپت تو پھلحال اس کو نہیں ملا تھا لیکن رافٹ پتہ کا درجہ اس کو جرور ملا تھا لیکن ہمارے نہرو جی تو پھلحال یہاں پر ان کا اتنا فارت ہی نجد جراتا ہے کہ یہ چوناؤ ہارنے کے بعد بھی جو ہے ان کو پرسان منتری بنایا گیا اور یہی پر جو ہے یعن کے مان کے ہم یہ چل فکتے ہیں کہ پہلے پرجات انتر کا نرمان ہی پرجات انتر کے حنن کی فاتھی ہوا ہے یہ تھے کچھ ایفے کارن جو کی بھارت اور بھی بھاجن کے بیچ بھاری بھارت پاکیفتان کے بیچ بھی بھاجن کے کارن بنے باکہ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ فمن میں آیا ہوگا نئی فمن میں آیا ہوگا تو آپ کمنٹ کریے گا پریاف کروں گا کہ آپ کو پھر فمجھائیں گے تب تک آپ لوگ پڑھئے لکھئے مفترہ یہ خوف رہیے